بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ناظرین و ترم السلام علیکم آپ کا مزمان تسلیم احمد سابری رمضان المبارک کی اس سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہے رحمت سہر جس کا نام ہے اور ہم اس میں ایک موضوع سخن کا انتخاب کرتے ہیں جس میں آپ کو بھی دعوت سخن دی جاتی ہے ٹیلپون کالز کے ذریعے آپ کے وہ فقہی مسائل جو آپ کے ذہن کو اُلجاتے ہیں پریشان کرتے ہیں وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آج کا موضوع اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی اہم ٹوپک ہے میرے نزدیک اور اس پر بہت امیق گفتگو ہونے جا رہی ہے مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے پاس ایک شخص آیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کتنا اختیار دیا ہے آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ کہ حضور ایک ٹانگ اٹھی ہوئی ہے دوسری ٹانگ کیسے اٹھاؤں کہا بس اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا ہی اختیار دیا ہے یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے لیکن اس ہستی کے اختیار کے لئے کیا کہیں گے کہ جس کے لئے کائنات تخلیق کی گئی ہو جس کے لئے رنگ و بو کو آراستہ کیا گیا ہو جس کے لئے کہا گیا ہو کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ فرماتے کہ جو کائنات کا مقصود ہی نہ ہو صرف بلکہ کائنات کی جان بھی ہو کہ جو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اثر میں پلٹا دے جو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر جس کا کلمہ پڑھنے لگیں جس کی گواہی دینے لگیں اس شخصیت کے لئے کیا کہیں گے اس شخصیت اس ہستی کے لئے کیا کہیں گے کہ جسے رب اپنا محبوب قرار دے رہا ہو وہ خاتم الانبیاء جسے امام الانبیاء قرار دیا گیا ہو وہ جس کے لئے مقام لا مقام کی تمام رفتیں جس کے لئے کھول دی گئی ہوں جس مقام مرتبے کے لئے تمام انبیاء التجاگ کرتے رہے ہوں وہ صرف اس ہستی کو عطا کیا گیا ہو اس ہستی کے اختیار کے لئے کیا کہیں گے دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات مختارِ کل ہے یقینا مختارِ کل ہے اور جس شخصیت کو جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے جتنا چاہا اختیار عطا کیا یقینا یہی ہے لیکن اختیاراتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کیا کہیں گے اس ہستی کے لئے کہ جسے درخت سجدہ کرتے ہوں جس کے سامنے آ کر جانور بھی بولنے لگ جاتے ہوں اس ہستی کے اختیار کے لئے کیا کہیں گے ناظرین کرام اس اعتبار سے جو بھی اترازات کیے جاتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وہ تمام آج کی گفتگو کا حصہ ہوں ہم علماء کرام سے بہت واضح انداز میں بہت سیدھا سیدھا وہ سوالات کریں کہ جو معاشرے میں کچھ تنازع کا شکار ہوتے ہیں لیکن پیار اور محبت کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اے آروائی کیو ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ان تمام موضوعات کو لے کر کہ جن میں کچھ ابحام پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہن پریشان رہتے ہیں جن چیزوں کو لے کر ان چیزوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں استدلال کے ساتھ دلائل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور پھر موقف ناظرین کے سامنے رکھ دیا جائے وہ پھر فیصلہ کریں جس طرح کا وہ چاہیں ناظرین کرام آج اس اعتبار سے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹاپک بہت اہم ہے میرے نزدیک اور بہت سے لوگوں سے ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج کہ اس پروگرام کو بہت توجہ سے سنیے اور ہو سکے تو اسے ریکارڈ کر لیجے اور اس کے پوائنٹس کو ریکارڈ کر لیجے گا تاکہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے جو سوالات میں لوگوں سے آپ کے سوالات میں لوگوں سے کرنے میں علماء کرام سے کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب آپ کو مل سکے آج کے پروگرام کا سوال ہوگا کہ ہوا کون سے نبی کے تابع تھی کون سے نبی کے ہوا بھی تابع تھی حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تین آپشن ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ اپنے موبائل کے سنڈ میسج آپشن میں جا کر ایف آر کیو ٹائپ کیجئے سپیس دیجئے رحمت سہر کا آر ایس ٹائپ کیجئے سپیس دیجئے اپنا جواب اپنا نام اپنے شہر کا نام اور ایٹ سیرو تری ایٹ پر بھیج دیجئے وہ لوگ جو علم کے خوگر ہیں جو سوال کی جواب تک پہنچ کر اور پھر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے گفٹ تو ایک انام کے طور پر ہے ایک ترغیب کے طور پر ہے دل سے بہت دعائیں نکلتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو میسج کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے صحیح جواب دینے کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ میسجز کیجئے کیونکہ اب ایک گفٹ نہیں ہے دو گفٹ ہیمپرز ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں میسجز آتے تھے تو یہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہزاروں میں سے ایک کی بیلٹنگ کر کے ہزاروں صحیح جوابات میں سے بیلٹنگ کر کے ایک گفٹ دیا جائے تو ہاشمی والوں کا بھی بہت ہی خوبصورت گفٹ ہیمپر ہوگا اور جنون گارمنٹس والوں کا بھی بہت خوبصورت گفٹ ہیمپر ہوگا جس میں کرتا بھی ہوگا تو گیا دو وینر قرار پائیں گے جو جتنے بھی لوگوں صحیح جواب دیں گے اس کی بیلٹنگ کراندازی کی جائے گی اور دو وینرز منتخب کیے جائیں گے جن سے انشاءاللہ میں ٹیلی فون پر بات بھی کروں گا اور ان کو مبارک بات بھی پیش کروں گا جب وقفے سے ہم لوٹیں گے تو سناخان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے علماء اکرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان سے اس بہت ہی اہم بہت ہی امیق موضوع پر گفتگو کریں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں جنت کا سامان رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تصریم صابری کے ساتھ ملاقات آپ سے آپ کے پسندیدہ علماء اکرام وہ مفتیان اکرام وہ علماء اکرام جن کی گفتگو کانوں سے گزر کر دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے بڑے زندگی اور بڑے استدلال سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ ان کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں سننا چاہتے ہیں وہ شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیکم اور شاہ صاحب خوش آمدید آپ خیریہ سنجزا کریں بہت شکریہ اور عالمی شورتی آفتہ سناخان بہت خوش آواز سناخان ذلفقال علی حسینی میرے بھی بہت پسندیدہ سناخان کیسے آپ ٹھیک خوش آمدید آغاز کرتے ہیں ذلفقال بھئی حمد سے کون سی حمد سنائیں خوبصورت کلاب ہے حمدیہ بسم اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ ایک طلب اور ایک ہی خوب لا الہ اللہ لا الہ اللہ اب تو ہے اور تو ہی تو لا الہ اللہ لا الہ اللہ تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ روح لا الہ اللہ ایک طلب اور ایک ہی خوب لا الہ اللہ سل اللہ سل اللہ سے خونج اٹھی تیرے حرم کی آج اٹھا سل اللہ سے خونج اٹھی تیرے حرم کی آج اٹھا اور آئی مدینے کی خوش ہو لا الہ اللہ لا الہ 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 اور تجھ کو دیکھا ہے ایک سے تجھ کو دیکھا ہے ایک سے تجھ کو سنا ان کو سن کر تجھ میں وہ اور ان میں تُو لا الہ لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ ایک طلب اور ایک ہی خوب لا الہ اللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب جب ہم بات کرتے ہیں اختیار کی تو اس اختیار سے مراد کیا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اختیار کا مطلب ہوتا ہے اپنے ارادے کے موافق کو کام کر لینا جیسا اپنا ارادہ ہے اس کے مطابق کام کرنا جو چاہو کر لے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب اختیار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یقینا ہم اسے قیدات شرعیہ کے ساتھ ہی رکھتے ہیں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں مطلقا یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر نبی کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی عطا کے تابع ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا تصرف فرمائے یا کسی قسم کے تغیر و تبدل پر قادر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ فضلت اور کمال عطا فرماتا ہے کہ ان کو اجازت دیتا ہے اور پھر وہ اپنے اختیارات کو استعمال فرماتے ہیں تو اللہ کی عطا سے اللہ کے اذن سے دیئے ہوئے اختیارات کو استعمال کرنا یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہوتا ہے اولیاء اعظام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اختیارات دیئے ہوتے ہیں صحابہ کرام کو دیئے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے ان میں درجات کا تفاوت ہوتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیئے گئے اختیارات میں بھی تفاوت ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی مخلوق میں سے کسی کو بھی مختار ماننا یا مختار قل ماننا کیا یہ شرک نہیں ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد نوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں جنت کا سامان ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ مفتی صاحب نے اختیارات اختیار کی جو عمومی تعریف ہے اور اختیارات انبیاء کا عمومی طور پر ذکر کیا جب ہم خاص اختیارات مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مفتی صاحب نے اس پر بنیادی مقدمہ قائم کر دیا جو ایک مسلم ہے میں اس حوالے سے صرف یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑی پیاری بات سے مولا علی سے کی تھی کہ انسان کو کتنا اختیار ہے وہ کتنا مجبور ہے اس پہ سارا یہ دارہ سمٹ کر آ جاتا ہے کہ آپ نے غالباً یہی کہا کہ جب اس نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے ایک ٹانگ اٹھائیں ایک ٹانگ اٹھائیں تو اس نے اس سے کہا کہ دوسری ٹانگ اٹھائے تو وہ نہ اٹھا سکا تو کہا اتنا مجبور ہے اور اتنا مختار ہے حضرت امام حلسون شعبدالعزیز محدث الدہلی نے نے تفسیر عزیزی شریف میں اس کو بڑا اچھے انداز میں کلیر کیا فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں فرمایا اس میں تین مذاہب سامنے آتے ہیں ایک یہ کہتا ہے کہ انسان بالکل مجبور محض ہے اور ایک یہ کہتا ہے کہ جناب انسان بالکل مختار ہے اور ایک یہ کہتا ہے جو آپ نے سیدنہ علی کا قول پیش کیا کہ کچھ وہ مجبور ہے اور کچھ مختار ہے اور اس کی تعبیر کو شاہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا فرما ایاک نعبدو ایاک نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اگر اختیار نہ ہو تو عبادت کیسے و ایاک نستعین اور مختار مطلق انسان ہو تو پھر مدد کیسے تو فرما ایاک نعبدو نے اس کے اختیار کو ثابت کیا اور ایاک نستعین نے اس کے جناب جو ہے جو مجبور ہے محض نہیں ہے بلکہ اس کو اختیار دیا گیا اور اختیار اتنا نہیں کہ وہ بلکل رب سے بھی محتل ہو جائے اور رب سے بھی بلکل وازاد ہو جائے ایسا نہیں بلکہ اس کو مجبور بھی رکھا گیا اور اس کو اختیار بھی دیا گیا ایک بات جب یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اختیار کے تو کوئی منکر نہیں ہے یعنی ہر انسان کو اپنے دارے کا ایک اختیار دیا گیا ہے آپ نے جو یہ پوچھا کہ سعیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا تو وہ کیا ہے تو دیکھیں یہ عالم اصباب ہے عالم اصباب میں انسان کو قصب کا اختیار دیا گیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جراب اس وقت آپ کے آگے پانی کے گلاس رکھا ہوا ہے آپ نے ارادہ کیا ارادے کو اختیار کہتے ہیں آپ نے چاہا چاہے کو اختیار کہتے ہیں آپ کی مرضی کو اختیار کہتے ہیں آپ نے چاہا کہ ایک گلاس اس وقت میں اٹھاؤں اور پانی پیلوں آپ نے ارادہ کیا فعل خدا نے پیدا کر دیا اب دیکھئے کہ یہ عالم اسباب ہے قصب انسان کرتا ہے جس چیز کا وہ قصب کرنے کا ارادہ کرتا ہے جس چیز کے قصب کرنے کا جس چیز کے کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے مرضی چاہتا ہے چاہت چاہتا ہے تو وہی اس کے اختیار ہوتا ہے اور اللہ اس کے اختیار اور مرضی کے این مطابق فعل کو پیدا کر دیتا ہے ایک بات اب یہ ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات تکا فرما گئے اس کو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ عالم اسباب ہے ہمارے اور آپ کے اسباب جو وہ عادی ہیں ہم عادی چیزوں پر کسب کر سکتے ہیں اور اس کا اختیار کر سکتے ہیں غیر عادی چیزوں پر ہمارے تصرفات نہیں ہیں اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی پانچ کلو کا پتھر اٹھا سکتا ہے دس کلو کا پتھر اٹھا سکتا ہے پچاس کلو اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں پچاس کلو کا پتھر اٹھاؤں ارادہ اس نے کیا تو اللہ نے اس کا فعل بنا دیا لیکن اب یوں سمجھ لیجئے کہ سو کلو رکھے ہوئے یا ایک ہزار کلو رکھا ہوا ہے اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ایک ہزار کلو اٹھاؤں تو اٹھا نہیں سکتا اس لئے کہ اس میں طاقت نہیں قسب کے نید بھی کرے گا تو اٹھا نہیں سکتا اور وہ فعل پیدا نہیں ہوگا تو امت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار میں فرق یہ ہے کہ ہمارا قسب ہماری طاقت کے دائرے کے اندر ہے اور حضور کی یہ طاقت ہے اس اعتبار سے ان کے اختیارات ہیں اور اس طرح ان کا قسب ہے اس طرح اللہ فعل پیدا فرماتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اختیارات عادی ہیں یعنی ہم اگر پانی کا گلاس اٹھائیں تو پی سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم پانچ کلو کا پتھر اٹھائے تو جناب جو کہ اس کو اٹھا سکتے ہیں پچاس کلو کو اٹھائیں تو اس کو اٹھا سکتے ہیں تو جس چیز کا ہم ارادہ کر رہے ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی طاقت ہم سے زیادہ ہے تو وہ ہمارے مقابلے میں غیر عادی چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس نسبت پر اور اس ارادے پر اس مرضی پر اس کے مطابق فعل پیدا کر دیتا ہے مثال کے طور پر آپ کے آہت مہنڈا ہے آپ نے اس کو ہاتھ میں لے کر توڑ دیا تو ارادہ تھا کہ آپ اس کو توڑیں تو اللہ نے توڑنی کی طاقت اتا فرمائی لیکن نبی پاک کی طاقت یہ ہے کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کر انگلی اٹھاتے ہیں اور آسمان پر جو وہ چاند دو تکڑے ہو جاتا ہے تو جیسا آپ کی طاقت ہے ویسا آپ کا قصب ہے جیسا آپ کا قصب ہے ویسا اللہ فعل پیدا فرما دیتا ہے اور یہ اختیارات مصطفیٰ اور امت کے اختیارات کے اندر بنیادی فرق ہوتا ہے ایک تو یہ ایک مقدمہ قائم ہو گیا اب جس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ اختیار کے ہی مقدمے کو ہم پہلے راسخ کر دیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور علم کا اور ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے کہ کیا ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ جانے سے یعنی آج سے غالباً دو سو سال تیت سو سال پہلے ایون کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں چاند پر جا کر دیکھوں آج کا انسان گیا ماں کے پیٹ میں کیا ہے الٹرساؤن کر کے پتہ لگا رہا ہے کہ کیا ہے اور اس کی تمام کیا کیور ہونی چاہیے وہ بھی سب چیزیں چیک کر آج ٹیکنالوجی زدہ آدمی جو ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انسان کا اختیار بہت زیادہ ہے لیمٹس کیا ہیں اس کی دیکھیں اس میں جیسے شاہ صاحب نے ایک تفصیلی کلام کیا ہے اس سے ہی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی سبب کے محتاج ہوئے دیے گئے اختیار میں فرق واضح ہو گیا آج اگر کوئی ماں کے پیٹ میں دیکھنا چاہتا ہے الٹرساؤن کے ذریعے دیکھے گا لیکن اللہ کے نبی کے اختیار یہ ہے کہ وہ نگاہ ڈالیں تو بتا دیں کہ پیٹ میں کیا ہے ٹیک منافق نے سوال کیا بتائیے میری اٹنے کہاں ہیں آپ نے بیان فرمایا فلا جنگل میں اس کی محار ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے وہاں پر تیری اٹنی موجود ہے ٹیک قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب فرمائے تھے ان میں شکوک و شبہت یقیناً تھے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے کہ شکوک و شبہت بھی پیدا ہوئے لیکن جدید ٹیکنالوجی نے ہر عقیدے کو ثابت کر کے بتا دیا کہ وہ نکابرین نے جو کچھ نتیجے نکالے تھے آج اس کی توسیق سائنس کے ذریعے ہو رہی ہے سی نسال کے طور پر ماں کے پیٹ میں کیا ہے قرآن نے واضح طور پر کہا اللہ تعالی نے فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو ہمارے آئیمہ کرام نے مقید کیا اس کے ساتھ کہ بغیر اللہ کی عطا کی کوئی نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ اجازت دے دے تو بالکل جان لے گا اس کا بعض نے انکار کیا کہ نہیں نہ ذاتی کا نہ عطائی کا کسی طریقے سے ثابت کری نہیں سکتے ہیں جدید ٹیکنالوجی نے ثابت کر کے بتا دیا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو عقیدہ ثابت ہو گیا تو نبی کریم کے اختیارات کا کمال ہی یہ ہے کہ یہاں تو جدید ایجادات کے ذریعے رسائی حاصل کی جا رہی ہے اور وہاں پہ کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ کوئی درمیان میں سبب ہے ہی نہیں اگر ہے تو صرف اللہ تعالی کی عطا اس کا کرم اس کا فضل ہے اور نبی کریم اپنے اختیارات استعمال کرنا ہے بے شک یقیناً ناظرین اس پر مزید گفتگو ہوگی اور اب آپ کی ٹیلی فون کالز بھی پروگرام کا حصہ ہوں گی انشاءاللہ وقفے سے جو ہم لوٹیں گے تو آپ کی ٹیلی فون کالز بھی پروگرام میں شامل کی جائیں گی اس یقین کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے قوبہ کا زمانہ ہے پر درد بسانہ ہے ہے درد کا درمان پیزان ربزان رحمت بھی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت بھی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صابر کہاں سے تسلیم بھلی دکٹر آپ سے بات کر رہے ہیں دکٹر صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں شام بھی آپ کی کال ملی تھی محبت آپ کی آپ کا کوئی دور نہیں میں نہیں کرتا آپ کا نہ محتیقمن صاحب کا محتیقمن صاحب کو میں بہت بہت سلام شام بھی بہت سلام اور زروفکار بھائی کو بہت بہت سلام دوسرا یہ کہ میں زروفکار بھائی تو وضغcolor بھائی ضرف کرنی ہے کہ میرانا وہ ان کی نات ہے کہ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر ہے گلی گلی چند شہر اگر آپ پیش کرتے تو بڑی نوازش ہوگی میرا دل تو چاہتا ہے کہ ہم یہ پورا کلام سنیں لیکن اب وقت کی بھی نزاکت ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شامل ضرور کیا جائے اور کچھ جو سوال کا جو جواب ہے وہ ہے حضرت علیہ السلام چلیں ٹھیک ہے آپ نے جواب دے دیا لیکن ابھی میں نہیں بتا رہا کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے یہ غلط دیا ہے یہ تو پروگرام کے آخر میں پتا چلے گا میسج ضرور کر دیجئے اس لیے کہ آپ کا یہاں جواب دینا اور ہے اور میسج کے تھوہ یہاں کا جواب دیا بیلٹنگ کا حصہ نہیں بن پائے گا کیونکہ وہاں آٹومیٹک سسٹم وہاں پر موجود ہے الیکٹرانک سسٹم جو آپ کے میسج میں سب قرآن دازی کرے گا تو اس لیے آپ جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے تو وہ وہاں پر جواب دیجئے گا بڑی محبت ایک قولہ اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون ساور کہاں سے جی ناصر صاحب جی سر میں نے یہ سوال کرتا ہے مکری صاحب سے سنے آواز آرہی صاحب آواز آرہی بلکل آرہی ہے جی سرے وہ میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں قرآن نہیں پڑھا وہ ترجمہ پڑھ سکتا ہوں اچھا قرآن مجید عربی میں پڑھ نہیں پاتے آپ جی جی تو ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے بلکل آپ کو جواب دیتے ہیں مختارِ کل شاہ صاحب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہی مختارِ کل کہنا یہ شرک نہیں ہے کہ مختارِ کل ذات تو اللہ کی ہے ایک کولر میں پہلے شامل کرنوں السلام علیکم میں نے السلام علیکم وآلہ وسلم جی کون اور کہاں سے میں رمشا بات کریوں سلام آباد سے جی رمشا کیا کہوگی پہلے تو میں نے کہنا چاہوں گی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے مفتی اکمل سے سوال کرنے ہیں جی میرے تھوڑے زیادہ سوال ہیں پیس تارے سن لیے گا اچھا تھوڑے ہی زیادہ ہیں جی تھوڑے زیادہ ہیں چلیں ٹھیک اچھا پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جو ملکہ بھر 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 ہے وہاں پر پرستان ہے اور وہاں پریہ رہتی ہیں اچھا تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ٹھیک ہے اور اور میں نے سنا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں اس کے اوپر سوال جو ڈالتے ہیں وہ لیتنا حرام ہے ٹھیک ہے اور تو یہ بات کیا صحیح ہے اور اور بہت سی جو سامی بھکنا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ نہ حضور پاک کی زیادہ کے لیے یہ پڑھیں تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اور برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں بتا دیں کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کس کے بارے میں برمودہ ٹرائنگل برمودہ ٹرائنگل ٹھیک ہے اور بس بہت تھے یہ سوالات ایک کولو اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈروپ ہو گئی ہے شاہ صاحب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار قل کہنا شرک ہے دیکھیں شرک اس توقع ہوتا کہ جب جن معنوں میں اللہ رب العالمین کو آپ مختار کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین اشیاء کا خالق ہے اور تمام تر تاثیر اللہ رب العالمین کی جانب سے میں نے پہلے ارز کیا مفتی صاحب قبلہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو اختیارات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اذن اور پھر جو اللہ رب العالمین نے جو آپ کا مرتبہ مقام اطاع فرمائے اس وجاہت کی بنا پر ہیں اور وہ تمام اللہ رب العالمین کی مرضی کے تحت اور تابع ہیں ایک بات پھر یہ عالم میں اسباب ہیں آپ اگر کوئی فعل کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی چیز چاہتے ہیں تو یقین ہے یہ جو چیز آپ نے حاصل کی اس فعل کو اللہ نے بنایا ہے ارادہ آپ نے کیا تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور یہ کائنات عالم اذباب ہے تو سبب کو سمجھ کر اس کے ذریعے اللہ کی بارکت تک پہنچنا یہ قائدہ قرینہ ہے اور سبب کو چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ جناب میں بغیر سبب کے چیزوں کو حاصل کر سکتا ہوں بغیر اللہ کی مرضی سے تو یہ شرک اس وقت جو ہے کہ وہ لاحق ہوتا ہے اور ان معنوں میں لاحق ہوتا ہے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختار قل کہا جاتا ہے تو پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ سرکار کے اختیارات عام بندے کے اختیارات کی طرح نہیں ہیں اس لیے کہ عام بندہ امور عادی کا قصب کرتا ہے اس سرکار کو یہ طاقت اور احمد اور اجلال عطا کیا گیا ہے کہ آپ امور غیر عادی کا بھی قصب کرتے ہیں ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے تو ہم زمین کھوتے ہیں انبیاء اکرام صریف پتھر پر اگر آسا مارتے ہیں تو اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں میرے آنکھ اگر انگلیوں کو کھولتے ہیں تو اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں کہ کسی چیز کو اگر بڑھانا ہو مثال کے طور پر اگر آنکھ پھڑ جائے تو وہ درست نہیں ہو سکتی اور ہمارے امور عادی میں اس کا علاج بھی نہیں ہے لیکن سرکار صرف لعاب لگا دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے تو لعاب کے ذریعے آنکھ کا جڑ جانا ہے یہ تو عادتا نہیں ہو سکتا یہ تو امور غیر عادی ہے تو جیسی آپ کی وجاہت ہے ویسا آپ کا قصب ہے اور اللہ رب العالمین ویسے ارادے اور قصب پر فعل کو تخلیق فرما دیتا ہے ایک بات اب یہ جو مختار قل کی جو آپ بات پوچھ رہے ہیں کسی شخص کو ایک چیز کا اختیار ملتا ہے سید عالم کو جو اختیار ملا ہے وہ امور غیر عادی کا ملا ہے پھر وہ مختار قل بھئیم آنا کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو شریعت کا بھی اختیار ملا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے اللہ نے آپ کو مرتبہ وجاہت یہ عطا فرمائی کہ آپ جس سے اس کو پسند کر لیتے ہیں اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے جس سے اس کو آپ نہ پسند کرتے ہیں رب کریم کے قدرت اس کو نہ پسند کرتی ہے تو شریعت میں کسی سے اس کو فرض کرنا اور کسی سے فرض کو ساکت کرا کر اس کے لئے مستحبیہ غیر ضروری کر دینا تو یہ تشریعی اختیارات مثال کے طور پر جس طرح روزے کے حکام میں بات آتی ہے جو سرکار نے فرما دی ہے وہ شریعت ہو گئی جس طرح روزے میں آتی ہے ایک شخص نے جناب کہہ دوران روزہ روزے میں ویسی حرکت کر دی جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے سعید عالم کے باس آیا تو سیاستہ میں یہ متواتر طریقے سے آئی علمہ بن حجر اسخلانی نے اس کے متن کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا کہاں کیا ہوا کہا حضور میرا روزہ ٹوڑ گیا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ ساڑھ دن کے روزے رکھو اس نے کہا حضور پہلے روزے میں یہ حال ہے تو ساڑھ دن کے روزے کہاں سے رکھو سرکار نے فرما پھر ٹھیک ہے تم اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاو کہا مدینہ کا تو سب سے بڑا مسکین میں ہوں میں کس کو کھانا کھلاو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ یہی کفارہ شریع بن رہا تھا اس پر اب تھوڑی جر کے بعد ایک شخص آیا یا کوئی خاتون آئے اس نے جناب جو ایک تش تندر خجور لا کر دیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہاں گیا وہ جو روزے کی کفارے کی بات کر رہا تھا اس نے کہا حضور میں ہوں فرما یہ خجور لو اور مدینہ کے مسکینوں کو کھلاو تمام کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا حالانکہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا اس نے کہا حضور مدینہ کے سر سے لے کر اس سر سے میں ہی مسکین ہوں حضور نے مسکر آیا فرما خود کھالے اپنے بچوں کو کھلا دے کفارہ ہو جائے گا تو یہ اختیار ہے کہ تشریح مختار قل کا ایک جز ہے پھر اس کو آگے تفصیل سے دیکھیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے میں انڈیا سے دلی سے محمد عادل بول رہا ہوں محمد عابد عادل محمد عادل جی عادل صاحب میں آٹھ سال سے ٹرائی کر رہا ہوں آج پہلی بار آپ کا فون ملا ہے تو آپ عادل بھی تو ہے نا جی جی ماشاءاللہ آپ سے بات کرنے کی بڑی تمنتی اور مفتی صاحب کو دیکھ کے تو ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایک دم ماشاءاللہ بڑی محبت بہت اچھا ہے آپ کو یہ پروگرام لگتا ہے مجھے بھی عادل صاحب بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی کالر یہ کہتا ہے کہ میں آٹھ سال سے دیکھ رہا ہوں ٹرائی کر رہا ہوں اور آج پہلی دفعہ ملی مجھے اس سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے ہلو جی جی بس مجھے اسنی خوشی ہو رہی ہے آج میرے سب گھر والے بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھتے ہیں مفتی صاحب کو بھی آپ کو بھی جی اور آپ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں دعاوں میں اپنی صاحب مفتی صاحب آمین جی سوال کیجئے گا عادل صاحب نہیں سوال دو میرے خیر کچھ نہیں تھے بس سری ایک تمنے دی آپ سے آپ لوگوں سے بات کرنے کی مفتی صاحب سے تھوڑی روپ رہ گونے کی بات سلام کرنے کی لئے مفتی صاحب سے چلیں ٹھیک بڑی محبت آپ کی عادل بھائی بہت شکریہ ایک کولہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون صاحب اور کہاں سے جیسے ہمارے ساتھ سال بات آپ کی کول لگی ہے اچھا ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں انڈیا سے گجرات احمد آباد سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا سید تہشین حسین بہت صاحب ترمیزی نام ہے میرا شاہ صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کلام ہے آپ لوگ دعا ہے آپ لوگ دعا کرتے رہے گی آپ دنجل سے رہے گی ارے آپ سید ہیں ماشاءاللہ آپ دعا کریں ہمارے لئے انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں جس میں ماشاءاللہ آپ تب ہی لوگیں ماشاءاللہ ہو آمین جی شاہ صاحب کیا کہی گا جیلی میں اور پاکستان میں اور لفنوں میں چاند ہو گیا وروت اور گجرات میں احمد آباد میں چاند نہیں ہوا سب کے ایک روزہ چلا گیا اچھا آپ کے حاج کون سا روزہ ہے یا ہمارا جوٹا درابی ہوئی ہے کین روزے ہو گئے یا جوٹی درابی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل آپ کو جواب دیتے ہیں شاہ جی انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے موسیقی ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر تسلیم صابری کے ساتھ ایک کولا ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودی عرب ریاض سعودی عرب ریاض سے بروں صابر میرا نام ہے جی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم میں دعائیں ہیں جی حضورت موسیقی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا یہاں پہ جب نماز ترابی ہوتی ہے جی ریاض سعود میں تو یہ آٹھ رکات پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ہیتر جو ہے تین رکات دو اور ایک کر کے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم ان کے ساتھ دو رکات اور ایک حالت پڑھتے ہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں اور کلام ہم سننا چاہ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ کلام جو برموقع بھی ہے موضوع سے مناسبت رکھتا ہوا بھی ہے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے بسم اللہ عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے صدا کرنا تھا میرے بسم میں نے تو صدا کر دی مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے میں کیا لوگا وہ کیا دیں گے میں کیا لوگا سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوگا سخی جانے گدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اور کہا جبرین نے صدرات طلق میری رسائی ہے کہا جبرین نے صدرات طلق میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا حجر بسان ہے ہے درد کا درمان روزان 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 رحمت 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 ناظرین خوش آمدید آپ پروگرم دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صحابری کے ساتھ ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے لائن ڈروپ ہوگئے کولر ہمارے ساتھ اور ہیں اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر محمد اسلام بات کر رہا ہوں رائبور توڑ اسلام صاحب سر جدہ سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمائے کیا کہیے گا سر جانا ہی جاتا ہوں کہ مجھے چھ ماہ ہوئے سعودی عرب آئیدر آیا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سر میں نے گھر سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی ماہ کو حاج کرواؤں گا ٹھیک ہے جی جی آپ کی آواز آ رہی کہیں ہاں جی تو پھر سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی حاج کی نجیس نہ ہو تو عمرہ کروا دوں آپ کی ماہ والدہ کو ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک قولہ مرسط اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ علیکم جی کون صاحب کہاں سے محمد عثمان عثمان صاحب کیا کہیے گا زلفقہ بات کیا دیں جی جی بات کیجے اسلام علیکم اللہ کے شکر آپ ٹھیک ہے بہت شکر اللہ کا بہت شکر اللہ کا یہ بات کیا ہے اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے آپ کا پروگرام تسلیم بیٹے کا بہت اچھا ہے ہم نے بہت شکر ہے محمد عثمان صاحب کی بھی پوری آپ کی اسٹیم کی نا آپ کو بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو ارت رکھی دے آمین بس آپ کی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ سے اسٹرمائش کرنی سی ہوں بچے بس آپ انتظار میں دامن بھر دامن آپ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محمد عثمان فاطمہ زین علی اور تسلیم بیٹا آپ کو بھی بہت میری دعائیں ہیں بہت ذلکار بیٹے کو آپ کو آج ہی ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ درازی عمر اطا فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب جو بات شاہ صاحب نے فرمائی اور اپنی گفتگو میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو سرکار فرما دیں وہ شریعت ہو جائے پھر موجزات کا ذکر کر کے تو ایک تو شریعت آقا علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ شریعت ہے اس میں کوئی اطراز نہیں کسی کو اور یہ اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا دوسری چیز جو موجزات ہے اس میں کیا دوام ہے یا جب موجزے کا ظہور ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا درخت آیا کیا ہر مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے لعاب دہن لگائیں آنکھ ٹھیک ہو جائے کیا ہر بار ایسا ہو سکتا ہے جی ہاں بلکل یہ تو صحیح احادیث اس پر گواہ ہیں کہ بہت سارے موجزات میں دوام و استمرار ثابت ہے مثلا پانی کا عطا فرمانا کھانے کا بڑھانا جسمانی آزا کو اپنے لعاب دہن کے ذریعے ٹھیک کر دینا یہ تمام بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے تو ایک تو احادیث کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو اسی سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی موجزے کو آپ کو کوئی موجزہ اتا فرمایا تو ایک دائمی وست کے طور پر ایک دائمی اختیار کے طور پر ایک دائمی خوبی کے طور پر آپ کے ساتھ رہا پھر قرآن عظیم کے اگر دلائل دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مائل با ترقی رہیں گے مائل با تنزلی نہیں ہوں گے اور ایک چیز کو دے کر نعمت کو دے کر واپس لینا نے تنزل ہے ترقی نہیں ہے تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات و برکات و انامات الہی کے اعتبار سے ہمیشہ ترقی کی طرف مائل رہیں گے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام علی مردوان کا ایک موجزے کے ظہور کے بعد دوبارہ آکے کسی چیز کا مطالبہ کرنا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ خود ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ کوئی ایک وقتی طور پر عارضی طور پر نعمت کا حصول نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا دائمی طور پر عطا فرمایا اور ایک میں چھوڑی تھی فقہی مسئلے سے اس کو ایک اور تھوڑی سی میں توفیق کرنا چاہوں گا کہ یہ مسلمہ قائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کسی کو توفہ دے کر واپس لینے کی مثال ایسی ہے جیسے قیع کر کے اس کو چاٹ لینا اس لئے اس کا فقہہ اسلام نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کو توفہ دے کر واپس لینا یہ مقروع تحریمی ہے بلکہ شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو عجاب و قبول کے بعد کوئی توفہ دے گا تو یہ موانع رد میں سے ہے کہ وہ لوٹا سکتے ہی نہیں ہیں وہ دوسرے کے مالک ہو جاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفہ دے کر واپس لینے کو شدید ناپسند فرمایا اور بلکہ اس کو مقروع تحریمی رکھا فقہہ کی زبان پر اور جو وصف اتنا خراب ہو کہ اسے مقروع تحریمی رکھا جائے اس کو اللہ کے لئے ثابت کرنا ققعان غیر مناسب ہے تو ایک نعمت دینے کے بعد اگر اللہ تعالی وہ واپس لے لے تو یہ اسی طریقے سے ایک برا وصف بنے گا کہ جیسے کسی کو توفہ دے کر واپس لے لینا اور یہ اللہ تعالی کی شان سے بری دے ٹھیک ایک کالوش حامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سر میرا نفتی شاہر سے سوال کرنا تک جی جی ہم تیلر آدمی ہیں تو رات پر پوری رات ہم کام کرتے ہیں تو زہر کی نمازی ہم پڑھتے ہیں اثر کی پڑھتے ہیں مغرب کی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے شاہر کے طے پر ہمارا وہ براشی ہوتا یا نہیں ہم نہیں پیال سکتے ہیں موجود میں موٹو کا راشی سکا کیا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ پچھنا تک کہا کہ ہم لازم تین بے دکان بند کر کے کہ ہم نماز اشاہ کی اور طلافیہ پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں ایک قولہ مرسط اور ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کون سابر کہاں سے جی میرکر خاص سے میں فاطمہ بول رہی ہوں میرکر خاص سے جی فرمائیے جی اہلی بھائی میں آپ لوگوں کا دعا دوں ہوں آپ کا اور مفتی صاحب کا اکمل صاحب کا ماشاءاللہ آپ لوگ کر چیرہ نورانی میں آج سال سے دیکھ رہی ہوں بہت کچھ میں نے سیکھی ہے اور میں نے بلکہ آپ لوگوں سے سیکھ کے لوگوں کو بھی میں نے راجتہ دکھائی آپ لوگوں سے ضرور میں ایک ناچیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہی تو ہم چاہتے ہیں یہی تو میں میرکر خاص میں رہتی ہوں مجھے بھائی نہیں ہے میں آپ کو اور مفتی صاحب کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور والد اور والدہ سے گھے تو ہیں اور میرا اجزانسہ وہ بہت نشہ کرتا تھا میں مسلم کل یہ کوشش کرتی تھی آپ لوگوں سے میں جوال ہوں پس سال غمزان شریف کے مہنے میں وہ دنیا سے چل گتا پندرہ تاریخ کو اچھا اور میں آپ لوگوں کب بہت دعا دوں ابھی میں نے عمت کی ہے اجز ایک عورت میں ایک مسجد اور ایک مدرسہ بنوا رہی ہوں گاؤں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مسجد ایک مدرسہ جہاں ضرورت ہے تسلم بھائی آپ مجھے آپ سے بات کر بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی ہے مجھے آپ سے بات کر کہ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ پیغام جو آپ یہاں سے سنتے ہیں اور اس کو بہت سے لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں پھر اس کو یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں یا ریکارڈ کرتے ہیں اسے بار بار سنتے ہیں پھر دوسرے لوگوں کو سناتے ہیں اور میں نے پہلے دن ایک بات کی تھی کہ مجھے یہ بھی اطلاعات آئی ہیں ایسی ایمیلز بھی آئی ہیں ایسی کالز بھی میرے موبائل فون پر آئی ہیں کہ ہم یہ پروگرم ڈسکس کرتے ہیں پھر دوسرے دنوں میں اگلے روز اس کو ڈسکس کرتے ہیں آفیسز میں کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ رات کیا بات ہوئی تھی صبح کیا بات ہوئی تھی تو یہ یہ حاصل ہے اس پروگرم کا کہ جب ہم جو بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ چیز ڈیلیور ہو رہی ہے پہنچ رہی ہے لوگوں تک اور وہ لوگ آگے یہ سفر رک نہیں رہا ہے وہ لوگ لے کر آگے پہنچا رہے ہیں اور یہ سفر رکنا بھی نہیں چاہیے ہے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے نظرین خوش آمدید آپ پروگرم دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے کون صابر کہاں سے تسلیم بھئی تاہا بات کروں دھوڑ سے جی تاہا صاحب کیا کہیے گا تاہا صاحب میں اپنے اکمان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی پہلے اپنے اکمان صاحب میں سلسلہ ہوں جی میں سوال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میری میسیزیں وہ میری لب میری جوئی تھی تو میری میسیز میرے ساتھ جاتی ہیں سکرمند دوڑائی تار وہ میرے والدین کو کچھ پسند نہیں کرتے جبکہ میرے والدین جو ان سے بہت پیار کرتے ہیں تو وہ بہت بہت اپنے گھر روٹ کے سلسل جاتی ہیں بہت بہت چیز چھوٹی چھوٹی بات ہوتا ہے رات ہو کیونکہ میں مناہ کے لاتا ہوں تو ان کے روٹ میں سے ناو ان کے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس میں آپ اس میں تلسل کلامی ہوتی ہے کافی زیادہ تو تو میں سے پوچھا جاتا تھا کہ اس کا کیا خرید کیا جائے کیونکہ اب بہت جاتا تلسل کلامی ہوگی کہ میرے پیرنٹس میں اور ان کے پیرنٹس میں آپس میں گئے کہ مارا رشتہ ستم اور اس طرح سے لفتی جو میری باعث کیا وہ موہ پہ مجھے بھی جھوٹا گنزت بھی ہے تو وہ صرف میری جو ہے اور سردان اس کو جو ہے تو اگر میں اس چیز کو ختم کرنا جاؤں تو میں اس میں کتنا بناکش شریک ہوں کیونکہ اس چیز کا میرے ہاتھ اٹھ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بالکل تہا بھائی آپ کو ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک کولو اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے میں حضر آباد سکھل سے محمد شمشد دن بات جی فرمائیے کیا کہیے گا سب سے پہلے سب سے رمضان مبارک سب سے محمد صاحب سب سے رمضان مبارک آپ کو بھی آپ کو بھی بہت رمضان مبارک جی سب سے میں ہر سال ٹرائی کرتا ہوں دو سال سے نہیں لگا یہ تیکرا سالہ آج آپ سے بات کی بہت زمانے کے بات چلیں بہت خوشی کی بات ہے آپ پروگرام کا حصہ بنیں بہت شکریہ جی ایک چھوٹی ایک چھوٹا سو سوال تھا میرا میرے چھوٹے بچے کا نام محمد مظہر الدین مظہر الدین اور اس کے میری کیا ہے مظہر الدین ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں اچھا یہ جو موجزات کا ذکر کیا اور اختیار کا ذکر کیا اور اس کے دوام کا بھی ذکر ہوا یہ اور مفتی صاحب نے مثال سے سمجھایا اور مثال چیز کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کسی چیز کا توفہ دے کر تو دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے اس میں پھر کسی بھی شخصیت یا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا پہلو کیا ہوا کہ جب دیا ہوا اللہ کا ہے عطا کیا اس میں فضیلت آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضور کی فضیلت پھر کیا ہے یقیناً وہ ان تمام حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کو خود فرماتے و سنا کہ من یورد اللہ بیہ خیر کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کا تفقہ اتا فرماتا ہے اور بے شک میں ہی باٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے دعا تو یہ حدیث اپنے معنی پر بڑی دوام ہے اگر بلاغت کے قائدے کے تحت دیکھا جائے تو ہمارے بلاغت کے قائدے میں یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب جب مفعول کے افراد کسیر ہوں تو اس کو حضف کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ انما جو خود کلمہ حسر ہے فرما انما نا قاسم میں باٹنے والا ہوں کس چیز کا فرما واللہ یو تی جو اللہ دے سکتا ہے اب اس میں کہ کیا دے سکتا یہ نہیں بتایا اور کیا باٹ سکتا ہوں یہ نہیں بتایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتا کسرس سے حضور کو ملتی ہے اور حضور اس کو تخصیم فرماتے ہیں اس کا آپ خرینہ دیکھتے ہیں سورة النساء کے اندر تو یہاں پر دیکھیں اللہ کی اطاعت کے لئے بھی اطاعت کا لفظ آیا اطی اللہ اور حضور کی اطاعت کے لئے بھی اطاعت کا لفظ آیا بالکل سیم لفظ سیم وہی لفظ اور امر جو نیچے کے لوگ ہیں ان کے لئے اطاعت کا لفظ نہیں آیا یعنی ان کی اطاعت کو تابع کر دیا ہے حضور علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے تو یہاں سے پتا چلا ہے جب حضور اللہ ہی کا احکام بتاتے ہیں اللہ ہی کی بات بتاتے ہیں تو وہ تو اللہ کی اطانت ہوئی تو پھر حضور کی اطانت کیسے ہوئی یہاں پر ایک سوال مفصلی کھڑا کرتے ہیں کہ جناب یہ حضور علیہ السلام جس سے آپ نے فرمایا جب حضور اطا کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام جب تمام قرینے تمام وظائف اور تمام عوراد اور تمام فقی مسائل اور شریعت کے تمام جزیات کو جو ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکم سے ذکر کرتے ہیں تو پھر اس بات کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول کی طاعت کرو تو اس کا جواب جو اجماعی طور پر مفسرین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو حکم مرحمت فرماتا ہے وضاحت قرآن کے اندر ہو جاتی ہے لیکن قرآن کی تشریح و تفسیر کے لئے حضور علیہ السلام اس کی تفہیم کے لئے حضور کو مقام وجاہت وطا فرمایا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی تفسیر فرماتے ہیں وہ مرضی ہوتی اللہ کے حکم کے تابعی ہیں لیکن ایک بات یہاں پر سنیں کہ یہ نہیں کہ فلاں کام آپ کریں فلاں کام آپ کریں ایک ہوتا ہے ازن کے تابعے دینا ایک ہے کہ آپ کو دے دیا بس جو آپ کہیں گے وہی ہو جائے گا تو ایک ہے ازن دے کر پوری لسٹ دینا کہ یہ یہ کام آپ کریں اور ایک ہے بس جو بھی آپ کہیں ہو جائے گا تو لسٹ بطور نمونہ وہ بھی عطا کر دی گئے کہ نام لے کر اس چیز کو کرنا اور دوسری طبیعت کو اتنا ممتاز اور مقبول کر دیا گیا کہ آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا کیا بھا ایک قولہ ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے تسلیم بھائی میرے نا پردانہ ہے میں امریکہ سے بات کری ہوں جی بہن کیا کہیے گا بہت بہت آپ ایک ہی نہیں کریں میں اتنے شوق سے آپ کو پر ایمزیکسی میں آپ نے کہا بتوں پانچ سال لوگیں میرے پاس کیو ٹی وی آئے رہے نا اچھا تو آپ کے ہاں مہت آپ ایک ہی نہیں کریں میں نے میری زندگی تبدیل کر دی بس کیو ٹی وی نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں وقت کیا ہوا ہے ابھی ابھی یہاں پر قریباً سارے چھئے ہوئے شام کے میں پنسلوینیہ سے بات کرنیوں اچھا 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 ٹھیک تو تین چار چار پانچ سال سے دیکھ رہی تو سوٹی ہی نہیں آپ نے بھی پروگرم کی وجہ تھے نہ سہری میں نہ افتاری میں اچھا تو آپ کا جو ہمارا افتار کا پروگرم ہوتا ہوگا وہ آپ کو سہری میں ملتا ہوگا جی ہاں مطلب آپ نے بھی افتار ہوتی ہے وہ یہاں کے تقریباً سات بجے سٹارٹ ہوتا ہے پہلے وہ دانش کا پروگرم آتا ہے اس کے بعد پر آپ کے شروع ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہیے گا بس سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے آج سے رسکن پہ پھر جانے ہوئے تو کیا وہ آئنٹمنٹ ہی ہوت کرتے ہیں اہلے سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس میں جیسے مطلب نماز میں چار اکار پڑھنا افضل ہے یا آج اکار نماز پڑھنا افضل ہے ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ آپ کو بتاتے ہیں ایک کولا ہمارے ساتھ اور ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے کون صاحب اور کہاں سے میں محمد اجاز گوھر قطر سے بات کرنا ہوں جی محمد محمد اجاز گوھر صاحب کیا کہیے گا کچھ میری طرف سے تمام علماء اعظرات اور خاص کر جو آپ نے وہ پروگرام پیش دیا عبدال عبدال روپی صاحب والا بہت پسند آیا آپ کو اچھا لگا جیسے لیم آپ کا پروگرام بہت چیلنج اگرار کہتے ہیں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا چلیں بڑی محبت بہت محبت بہت شکریہ ناظرین ایک ہمیں وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے موسیقی 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 ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر تسلیم صابری کے ساتھ آج کا سوال ہے ہوا کون سے نبی کتابی تھی آپ میسج بھیج سکتے ہیں ہمیں ایف آر کیو ٹائپ کیجئے سپیس دیجئے آر ایس ٹائپ کیجئے سپیس دیجئے اپنا جواب اپنا نام اپنے شہر کا نام ایٹ زیرو تری ایٹ پر بھیج سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ دو وینرز ہوں گے انشاءاللہ ایٹنگ کے ذریعے دو ہوں گے جس میں سے ایک کو ہاشمی کا گفٹ ایپر دیا جائے گا اور دوسرے کو جنون گارمنٹ والوں کی جانب سے جو میرے بھی وارڈ روب ہیں اور ایک اچھا سا کرتہ ان کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا سوالوں کے جواب لیتے ہیں مفتز ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ صرف قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں عربی انہوں نے نہیں پڑھ ہوئی کیا یہ صحیح ہے دیکھیں ترجمہ قرآن پڑھنا بھی قرآن سمجھنے کے لئے بہت اچھی چیز لیکن عربی پر قدرت حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے قرآن کی زبان ہے اس لئے ان کو اس کو بھی سیکھنا چاہیے اور ایکیو ٹی وی پر پرگرام آتے ہیں اگر اس کو سننے تو الحمدللہ بہت تک تلحفظ بھی اچھے ہو سکتے ہیں قرآن پڑھنا آسکتا ہے بچی نے پوچھایا کہ یہ پرستان کا کیا کوئی شرع تصور ہے خاص ہمارے اس طرح پرستان کا تصور نہیں ہے کہ پریوں وہاں ہے تو یہاں اس کو فقہان مکروع تحریمی قرار دیا ہے قریبہ حرام اس لئے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کے ساتھ سود لکھنے میں چونکہ درود پاک کی تخفیف ہے اسے کم کرنا ہے اور یہ ایک بیدہ بھی ہے اس لئے اس کو مکروع تحریمی لکھا ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قطب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے وظیفے لکھے ہوتے ہیں کیا ان کا پڑھنا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن علماء نے اشارت فرمایا کہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی رزا کی خاطر ہی پڑھے جائیں اور زمنان اگر ارادہ نبی کریم کی زیارت کا ہو تو بہت اچھا ہے خاص یہ نیت نہ کریں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے پڑھ رہے ہوں یہ بھی کوئی بیدہ بھی نہیں منع نہیں ہے لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ خالص اللہ کی رزا کے لئے پڑھے جائیں انشاءاللہ زمنی فائدہ بھی ضرور حاصل ہو جائے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں کچھا اس کی کوئی شرع حیثیت ہمارے ہاں کوئی شرع حیثیت نہیں ہے ایک چیز ہے تصوراتی ععتبار سے اس کی کوئی حقیقت ہو بھی سکتی ہے لیکن جن ذرائع سے اس کی اطلاع ہم تک پہنچی ہے اس پر یقین رکھنا ہمارے لئے کوئی واجب نہیں یہ کہ احمد عباس سے قول تھی کہ یہاں چاند ناد دیکھا گیا تو روزہ نہیں ہوا ہمارا ایک روزہ خراب ہو گیا دیکھیں اگر وہاں کے مفتیان اکرام کو شہادت نہیں ملی تھی اور اس بنا پر انہوں نے اعلان یہی کیا کہ یہاں روزہ نہیں ہوگا تو اسے روزہ خراب کرنا نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ علماء کی تعاد کریں وہ آپ کے لئے کوئی قابل غریفت فیل نہیں ہے انہوں نے بھی ایک شرع حجت کے تحت یہ قول ارشاد فرمایا ہوگا اس لئے ان پر بھی کوئی تنز وغیرہ نہ کیا جائے یہ کہتے ہیں ہم سعودیہ کے کوئی شہر وہاں پہ ترعاوی آٹھ رکعت ہوتی ہے اور تین وطر پڑھتے ہیں دو پہلے پڑھتے ہیں پھر ایک کر کے ہم کیا کریں دیکھیں ترعاوی بیس رکعت ہی پڑھنی ہوگی اور رمضان کے تمام راتوں میں مرد و عورت دونوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے اور اس کے علاوہ وطر جو ہے فقہ حنفی کے روح سے تین وطر ہوتے ہیں دو اور ایک اس طرح لدہ لدہ نہیں پڑھیں اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے لدہ تین وطر پڑھ سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ میں جدہ آیا تو میں نے والدہ سے وعدہ کیا تو انہیں حج کرواؤں گا لیکن اب استطاعت نہیں تو کیا میں عمرہ کروا سکتا ہوں تو بالکل آپ عمرہ کروائیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو حج بھی کروا دیجئے گا انشاءاللہ ایک انہوں نے کہا کہ ماں باپ اور ساتھ سسر میں آپس میں ہمارے لڑائی ہو گئی ہے اور بی بی میں کے چلی گئی ہے اب میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو کیا شرن میرے لئے اجازت ہے انہیں طلاق وغیرہ کا معاملہ یہ پہلے بھی ہم نے جواب دیا تھا کہ حتی الامکان کوشش کریں بالکل آپ ہر طرح سے ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کر لیں کہ ملاب ہو جائے لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ رہنے میں کوئی اداعت شرعیہ کا حدود باری تعالیٰ کا آپ لحاظ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر یہ اقدام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مذر الدین کا بچے کا معنی نام کا مطلب پوچھا تھا اس کا مطلب ہے دین کے ظہور کی جگہ لیکن جب یہ نام رکھے جاتے ہیں عموماً تو ان کے لغوی معانی کا قصد نہیں ہوتا ہے جب علم بن جاتا ہے تو لغوی معانی کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن بہرحال مذر الدین مانے دین کے ظہور کا مقام اکیتی میرے شوہر کے چہرے پہ دانے وارا نکل آیا تو کیا یہ روزے میں کریم یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے پوچھا تحجد چار ہیں یہ آٹھ رکت افضل ہیں افضل آٹھ رکت ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے چار بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے شاہ صاحب جو ہم بات کر رہے تھے اختیارات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو عام کائنات کے مقابلے میں حضور کے اختیارات پھر تمام انبیاء کے مقابلے میں حضور کے اختیارات کو کیسے دیکھیں گے یقیناً دیکھئے کہ ہر نبی کو بھی اختیار اتا ہوا انسان کو بھی کسی حد تک اختیارات اتا ہوا دیکھیں انسان اختیار سے موتل تو نہیں ہے پہلے گفتگو ہو چکی ہے لیکن اس کی طاقت اور اس کے بسات کے اعتبار سے جو ہے کہ اس کا دارہ اختیار متین کیا جائے ہمارے لئے عادتاً ذرائع ہیں حضور کے انبیاء اکرام کے لئے غیر عادی ذرائع ہیں حضور کے موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر آسا مارتے تھے اس سے بارہ چشم جاری ہوتے تھے آپ نے دیکھ جس طرح کے ذکر کیا وہ میں اس طرف آ رہا ہوں فَسَخْرْنَا لَهُ الرِّح تجریبی امری ہی حیثوہ صاحب کہ اب دیکھئے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ حضور کے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا ہوا کو فَسَخْرْنَا لَهُ الرِّح کیونکہ وہ موضوع بن گیا ہے اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں تو وہاں پر قرآن کریم تو یہ کرتہ آپ کو پیش کر دوں فرقان حمید نے وہاں پر ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ ہم نے ہوا کو تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے اور وہ سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو وہاں پر تمام علماء نے اس بات کو لکھا یہ تھے کہ یہ اختیارات ہیں ایک بات اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے دیکھا یہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو ماں کے پیڑ سے نابینا پیدا ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو شفاہ ہو جاتی صاحب جلادین سیوتی نے یہ لکھا صاحب دن منصور نے کہ ایک دفعہ یوں ہوں کہ پچاس ہزار نابینا آگئے تو آپ نے اپنا جبہ اپنے خادم کو عطا فرمائے کہ تو یہاں سے صریح میرا جبہ ان کے مو پر لگا اور وہاں سے وہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے تو اگر آپ کا جبہ بھی ان کے چہرے پر لگ جاتا تو اللہ رب العالمین شفاہ عطا فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مسئلہ پہنچا کہ یاقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے ہیں یا ان کی آسق قول کے مطابق بسارت کم ہو گئی ہے تو فرما لے جاؤ میرے اس قمیس کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو اللہ رب العالمین آنکھیں عطا فرمائے گا تو یہ سارے موجزات ہیں لیکن حضور کے موجزات جو ہیں یہ جو جزوی طور پر دیئے گئے ہیں سرکار کو تمام کلی طور پر دیئے گئے جیسا میدان معاشر ہے تمام انبیاء اکرام حاضر ہوں گے مسلم شریف کتاب القرات کے اندر روایت موجود ہے کہ عبی بن قاب نے اپنے دل کا ایک سوال پوچھاتا حضور سے اس کے آخر کندر سرکار نے ذکر فرمایا کہ عبی سنو قیامت کا دن ہوگا اور میری شان اور عظمت یہ ہوگی کہ یوم یرغبو علیہ الخلق حتی ابراہیم کہ قیامت کے دن ساری مخلوق جو ہے وہ امند کر میرے قدموں پر آئے گی یہاں تک کہ ابراہیم کو بھی میرے پاس آنا پڑے گا تو یہ آپ کی ابقریت اور آفاقیت اور یہ سرکار علیہ السلام کے مرتبے کا علوہ ہے اسی کا تحت امام نبوی نے سید کا معنی لکھا ہے کہ سید اس کو کہتے ہیں فرما سید اس کو کہتے ہیں جس کے حضور مشکلات اور مسائب اور شدائیت کو لے کر پہنچے تو وہ اپنے کرم سے اس کو رفاق کرے اور مشکل کشائی فرما دے گا ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہنی جائیں گے قطارے ہیں اس ماہ کی پہچان فیضان ربزان ربزان پھر درد پسانا ہے قوبہ کا زمانہ ہے پھر درد پسانا ہے ہے درد کا درمان فیضان ربزان ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر تسلیم صحابری کے ساتھ اور آج کا سوال ہوا کون سے نبی کی تابع ہے تابع تھی اس کے تین آپشن تھے حضرت شویب علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو صحیح جواب تو شاہ صاحب نے دے دیا ہے تو شاہ صاحب وینر تو ہیں ہی ہیں اور یہ وینر آج کے نہیں ہیں ان کے نصیب میں فتح لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ایسا ان کو مقام عطا فرمایا تو ایک کرتہ کیا ان کی تو ہم قدموں میں نشاور کر دیں جتنا جو آپ فرمائیں اور میں بالکل آپ جو کہیں آج والا کرتہ جیسا آپ کو انشاءاللہ میں پیش کروں گا میں پیش کروں گا انشاءاللہ اچھا جو جو دو وینرز ہیں جو بیلٹنگ کے ذریعے ہیں دونوں کراچی سے ہیں پہلی ہیں کرن جو کراچی سے ہیں ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام کرن آپ کو بہت مبارک ہو تینکیو مجھے سب بہت خوشی ہوئی ہے تسلیم بھائی آپ یقین کیجئے جس سے آپ کا پرام شروع ہوا ہے شادی سے پہلے میری شادی کو چھ سال ہو گا ہے لیکن میں یقین کریں گے اپنی شادی سے پہلے آپ کا پرام دیکھتی آ رہی ہوں چلیں بہت شکریہ آپ کو بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو دوسرے دوسرے کالر ہیں دوسرے جو وینر ہیں آزان ان کا نام ہے کراچی سے وہ بھی ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسی آپ ٹھیک ہیں بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو بہت بہت جمزان مبارک ہو ہمارے ہر سے بہت ساری دعائیں کیجئے گا جی ضرور انشاءاللہ آپ بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے بات کر کے کہ ہم دیلی آپ کے شو دیکھتے ہیں اور ہم لوگ خوشی حسوس ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وقت ہے آج کی سنہری بات کا اور آج کی سنہری بات ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے سامنے کسی نے حاتم تائی کی سخاوت کا ذکر کیا حضرت علی نے پوچھا کہ ایسی سخاوت تھی کہا کہ ایسی سخاوت تھی کہ اس کے محل کے چالیس دروازے تھے اور چالیس دروازوں پر فقیر مسکین آیا کرتے ضرورت مند آیا کرتے اور ہر دروازے پر سخاوت کا سلسرہ رہتا تھا کسی دروازے سے منع نہیں کیا جاتا تھا کوئی ایک دروازے سے پلٹ کر اگر دوسری بار بھی آ جاتا تو اسے دے دیا جاتا چالیس دروازوں سے بھی پلٹ پلٹ کر آتا تو آپ عطا کر دیا کرتے تھے ایسے سخی تھے مولا علی نے فرمایا کہ یہ سخاوت نہیں ہے حیران ہو گئے یہ سخاوت نہیں ہے تو کیا ہے کہا یہ سخاوت نہیں ہے یہ دکھاوا ہے سخاوت اگر ہوتی تو اسے دوسری دروازے پر لاکر اس کی عزت نفس کو مجرور نہ کیا جاتا یہ ہے آج کی سنہری بات اور آخر میں میں چند کلمات مفتی صاحب کے بھی آج کے ٹاپک کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں پھر کلام شامل کریں گے ایک تو میں جو یہ سمجھنا چاہا رہا ہوں کہ شفاعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا گیا شفاعت تو کسی کو پچاس روپے آپ نے صدقہ دیا تو وہ بھی شفاعت کریں گے قرآن کی تلاوت شفاعت کرے گی نماز شفاعت کرے گی روزہ شفاعت اس میں حضور کی شفاعت کی فضیلت کس انداز کی ہے لیکن بعض اوقات ایک وصف میں شریک شرکت ہوتی ہے لیکن فضائل و کمال کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی دیئے گئے انعامات کے اعتبار سے تفاوت ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر وصف نبوت میں تمام انبیاء علیہ السلام برابر ہیں لیکن فضائل و کمالات کے اعتبار سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے اسی طریقے سے نفس شفاعت کے اندر کچھ چیزیں شریک نظر آتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تو ایسا ہے جس میں کوئی شریک نہیں وہ شفاعت کے کبرا ہے کہ شفاعت کا دروازہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے مخلوق خدا میدان مہاشر میں کئی انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکے شفاعت کی درخواست کرے گی لیکن وہ دروازہ نہیں کھولے گا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھولیں گے یہ آپ کا وہ کمال ہے جس میں کوئی بھی شریک نہیں پھر نفس شفاعت میں دیگر کی شرکت ایک نظر بھی آتی ہے دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصت پھر اختتام شفاعت کے اوپر ہے کہ سب سے آخر میں جو شفاعت ہوگی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کا اذن ملے گا کیونکہ اللہ تبارک وطالہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمایا گا کہ حبیب اگر جہنم میں کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اس سے آپ نکال لیجئے کیا بہت اور نبی کریم ان کی بھی سفارش فرما کر ان کو جہنم سے باہر نکالیں گے تو شفاعت کا آغاز سرکار کے ساتھ خاص اختتام سرکار کے ساتھ خاص درمیان میں وصف شفاعت کے اندر کچھ چیزیں شریک نظر آ رہی ہیں تو اس سے نبی کریم کے کمال میں کوئی کمی پیدا نہیں ہو کیا با ناظرین کلام کا وقت ہے اور اس وقت کا لطف لیجئے اس کلام کے ساتھ بیزات لکھنوی کا بہت خوبصورت کلام ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی بسم اللہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گئے آجا وہیں رہ گئی ہم اسی دل پہ آگئے جاں بھی رہ گئی دل وہیں رہ گئے آجا وہیں رہ گئی ہم سی دل پہ اپنی جاں بھی رہ گئی اللہ 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 وہاک درود سلام دل پہ اپنی جاں بھی رہ گئی دل پہ اپنی جاں بھی رہ گئی دل پہ اپنی جاں بھی رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو شام و سہر وہ سکون دلوں جاں و روحوں نظر یہ انہی کی آتا ہے انہی کا کرمہ دل پہ اپنی جاں بھی یاد آتے ہیں ہم اسی دل پہ اپنی جاں بھی رکھ گئی اللہ اللہ واضح کا درود و سلام اللہ اللہ واضح کا سجود و فیان یہ انہی کا کرم ہے انہی کی آتا ایک کیفیت دل نشی رہ گئی اور جس جگہ سجدہ ریزی کی نزت ملی جس جگہ غلطہ دام ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہے تا ہے شام جنت کا سامان فیضان رمضان ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ اور آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار اور کسی بھی عام انسان سے بلکہ تمام انبیاء کرام سے اس ہستی کا اختیار کا ذکر کیا جائے کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار اور رب کا وعدہ ہر آنے والی گھڑی پر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں تک ہے کہ آج بھی اگر کوئی امتی پکارتا ہے تو آقا علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا گیا کہ اس کی مدد کرتے ہیں وہ شخص اختیار اور کسے کہتے ہیں کہ وہ ہستی کے جہاں سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جہاں باپ ساتھ چھوڑ جاتا ہے جہاں بیوی ساتھ چھوڑ جاتی ہے ماں ساتھ چھوڑ جاتی ہے شوہر بچے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اگر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مصطفیٰ کریمstrم کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے امتی کی قبر میں آئیں یہ اعزاز یہ اختیار اگر عطا کیا گیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ اپنے امتی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے قبر میں جلوگر ہوا کرتے ہیں اور اپنے امتی کا حوصلہ بڑھایا کرتے ہیں کیا کہا جائے بس اشار کا سہارہ لے کر ہم تو اپنی بیبسی کا اظہار کر دیتے ہیں اور اشار بھی در حقیقت آقا کی مدحہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں وہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو اور سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو اور گرتے ہووں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے گرتے ہووں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدارِ تیبہ و بتہ تم ہی تو ہو اے تاجدارِ تیبہ و بتہ تم ہی تو ہو میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب جناب ظلفقال علی حسینی صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ طلاق اور اس کے اسباب یہ کل رحمت سہر کا موضوع ہوگا تو یہ بہت اہم موضوع ہے ضرور ہمیں جوائن کیجئے گا اور کراچی میں بھی اب پانچ میں روزے کا آغاز ہو چکا ہے آپ کا روزہ شروع ہو چکا ہے بہت سی نیک تمنہ ہیں بہت سی دعائیں آپ کے لئے یہ دعائیں کہ جو دعائیں آپ مانگیں جائز خواہشات آپ کریں اللہ رب العزت پوری فرمائے ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد آپ سے اے آر وائی ڈیجیچل پر عالم اور عالم میں ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اپنے میزوان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے تسلیم آرکھ آمد قرآن فیضان رمضان قوبہ کا زمانہ ہے قل درد پسانہ ہے قوبہ کا زمانہ ہے قل درد پسانہ ہے ہے درد کا درمان فیضان رمضان